ہم لوگ فوٹو شاپ میں کئی دنوں سے جنریٹیو اے آئی کے فیچرز کو یوز کر کے ایمیجز کریئٹ کر رہے تھے میں نے ویڈیو بھی پیش ایک دو بار بنایا ہے یہ سب فری میں ہو رہا تھا اب ایڈوبی کے حساب سے ہم لوگ جو بھی فری میں کر رہے تھے جنریٹیو اے آئی کے فیچرز کو یوز کر رہے تھے جنریٹیو فیل انڈال وہ اب فری نہیں رہے گا تو کیا پیسے لگیں گے ان سب کو میں آج سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں میں اس سمیں ایڈوبی کے کچھ ایفک یوز کے اوپر ہے جنریٹیو اے آئی کو لے کے یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پر آپ پڑھیں گے تو انٹیل نومبر وان ٹو تھاوزن ٹوانٹی تھری کریٹیو کلاوڈ ایڈوبی فائر فلائ ایڈوبی ایکسپریس ایڈوبی سٹاک ان کے جو بھی پیڈ سبسکرائبر ہیں جو کہ آپ لائسنس ورزن یوز کرتے ہیں ان کو اکٹوبر کے پورے منت تک کوئی بھی چارج نہیں لگے گا کوئی بھی کریڈیٹس یوز نہیں ہوں گے ان کے بٹ ایفیکٹیو فرس نومبر ٹو تھوزن ٹوانٹی تھری کریڈیٹس جو ہیں وہ یوز ہوں گے کریڈیٹ کی لیمٹ اپلائے ہو جائے گی اس کا مطلب یہ تو کلیر ہے کہ پیسے نہیں لگیں گے ہارڈ منی جو ہے بٹ یہ بھی کیا ایکچول میں صحیح ہے یہ گریجولی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم سبسکرپشن کی فیس دے رہے ہیں تو اسی سوفٹویر کی کسی فیچر کو جو کی اے آئی بیس فیچر ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا منی دینے کی ضرورت کیوں ہیں ایک چیز سمجھ کے چلیے جو بھی اے آئی بیس فیچر ہیں یہ آپ کے لوکلائز کمپیوٹر پر نہیں ہو رہے ہیں آپ نے کمانڈ دی کہ میرے کو یہ چینج کرنا ہے یا میں جنریٹیو فیل کی کمانڈ دے رہا ہوں یہ سب میرے کو اس کا ایکزیکٹ میچ بنا کے دکھانے کے لیے ایز این آپشن بہت بڑے بڑے سرورس سے ڈک کرنا پڑتا ہے اور اس میں بہت ہیوی کمپیوٹنگ پاور لگتی ہے سو اوویسلی جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو یوز کرنے کے ایکسٹرا اگر ہم چارجز بولیں ان ون وے تو وہ لگیں گے بڑ یہ جو جنریٹیو کریڈٹس آپ کو ملیں گے کتنے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سو ہم یہی پر نیچے آ جاتے ہیں اور یہ سب جو بھی میں آپ کو لنکس یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ لنکس میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کے پاس کریٹیو کلاوڈ کی سب ایپس ہیں آل ایپس آپ یوز کر رہے ہو دن آپ کو ون تھاؤزنڈ جنریٹیو کریڈٹ پوائنٹس ملیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک سنگل ایپ ہے کریٹیو کلاوڈ کی ان میں سے ایلسٹریٹر، انڈیزائن، فوٹو شاپ پریمیر پرو، آفٹر ایفیکٹس، اوڈیشن، انیمیٹ ان میں سے کوئی بھی ایک سنگل آپ ایپ یوز کر رہے ہو دن آپ کو فائیو ہنڈرڈ کریڈٹ پوائنٹس ملیں گے اگر آپ میری طرح کریٹیو کلاوڈ کا جو فوٹوگرفی پلان ہے صرف اس کو یوز کر رہے ہو دن دو آپشنز ہیں اگر آپ نومبر 1 سے جس دن سے یہ اپلی کیبل ہوگا اس سے پہلے سے سبسکرائبر ہے تو دن آپ کو 250 پوائنٹس ملیں گے اگر آپ نومبر 1 کے بعد سبسکرپشن میں آتے ہو دن آپ کو 100 جنریٹیو پوائنٹس ملیں گے اگر آپ صرف لائٹ روم میں ہو دن آپ کو 100 ملیں گے اس طرح سے یہ پوری انفرمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے پھر یہ جنریٹیو کریڈٹس ہیں وہ ہیں کیا اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہاں پہ آتا ہوں what are generative credits basically اگر آپ کے پاس generative credit points assigned ہیں and آپ اس کو use کر رہے ہو then photoshop یہاں پہ بلکل کلیر لکھا ہے کہ آپ کو priority processing provide کرے گا ایک چیز سمجھ کے چلیے as on any point of time جس سمیہ کی آپ photoshop میں generative fill یا کوئی بھی generative AI کے feature کو use کر رہے ہو صرف آپ use نہیں کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اسی سمیہ پہ use کر رہے ہیں then یا تو ہے کہ آپ کو اس کیو میں لگا دیا جائے یا آپ کو priority list پہ ڈال دیا جائے credit points جب آپ use کروگے تو آپ کو priority list پہ ڈال دیا جائے اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو generative points ہیں یہ آپ کے کتنے use ہوں گے مطلب کس type کی usage میں کتنے use ہوں گے تو اسی link پہ میں رہتا ہوں یہاں پر جب آتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے generative credit usage rate table this is as of right now 1st November کے جب شروع ہوگا تو probably یہ ہی رہے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ Adobe time to time announce کرے گا right now اگر آپ generative fill use کرتے ہو generative expand use کرتے ہو text to image کرتے ہو generative recolor کا کوئی بھی feature لیتے ہو تو آپ کا 1 credit point لگے گا but اس میں subject to ایک condition ہے کہ آپ کی جو image جس پہ آپ یہ کام کر رہے ہو وہ 2000 into 2000 pixels کے size کی image ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ بہت high resolution image پہ ابھی کچھ بھی support نہیں کرے گا ہاں یہ ضرور لکھ رہے ہیں کہ we plan to offer high resolution images animation I mean high resolution images کی اوپر animation کی اوپر 3D generative AI کو لے کے ویڈیو کو لے کے نئے plans آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو high resolution and even ویڈیو میں generative AI کے features کو use کرنے کو ملے گا but اس میں کتنے credit points use ہوں گے کس type کے edit میں کتنے use ہوں گے وہ جب وہ announce ہوگا اس سمیں Adobe ہم کو inform کرے گا کہ اتنے points use ہوں گے اور ان کے plans ہیں اس plan کے انڈر آپ کا اتنے points use ہوں گے اب ایک چیز سمجھنے کی بات ہے کہ let us say کہ آپ heavy user ہو آپ کو hundred points مل گئے and اب آپ نے use کر لیا ابھی مہینہ باقی ہے تو کیا اب آپ use نہیں کر پاؤ گے یہاں پر بلکل clearly یہ ہے کہ جب میں پھر سے اسی point پہ جاؤں جو شروع میں تھا کہ آپ کو priority processing list میں رکھا جائے گا which means کہ آپ کام کر سکتے ہو but آپ کو priority نہیں ملے گی اب کام کرنے میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو results آپ کو ملیں گے وہ slow ہو جائیں گے آپ کا system slow down ہو جائے گا کام پھر بھی کر سکتے ہو کیا آپ additional points purchase کر سکتے ہو ابھی اس کا کوئی بھی information نہیں ہے but ایک information جو کی میرے کو ویسے ہی مل گئی ہے میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہ سمجھ کے چلو کی Adobe کا یہ جو بھی feature ہے Generative AI کا یہ Adobe Firefly سے powered ہے اور اگر میں Firefly کے page پہ آتا ہوں تو میں اس کو جب scroll کر کے جب نیچے جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے اگر آپ premium user ہیں ابھی آپ کو free میں use کر سکتے ہو آپ کو 25 monthly generative credits ملے گی جب آپ اس کو use کرو گے but آپ جب premium user ہوتے ہو آپ subscribe کرتے ہو almost 400 پیس پر منت ہے تو آپ 100 monthly generative additional credits ملے گے یہاں پر 100 additional credits لے سکتے ہو provided you subscribe to Firefly so I am sure کہ آنے والے time میں generative credit points heavy users کے لیے کیسے acquire کرنے ہیں وہ کون سا plan لینا ہے وہ سب gradually declare ہوں اب ایک اور ایمپورٹن question کہ آپ نے کوئی بھی credit points utilize نہیں کیے ہیں use نہیں کیے اور آپ کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے next month شروع ہوتا ہے and Adobe آپ منتھلی contribution جو ہے credit points کی وہ دیتا ہے تو کیا اب آپ کے points 200 ہو جائیں گے I mean 100 پہلے تھے 100 دے دیئے the answer is no یہ جو بھی credit points ہیں یہ آپ roll over نہیں کر سکتے آپ ان کو accumulate کر کے اگلے مہینے میں نہیں لے آسکتے ہر مہینے میں جو unused credit points ہیں وہ expire ہو جائیں گے نئے credit points جو ہیں وہ آپ کو allocate ہو جائیں گے جو کی پھر اسی مہینے کے end تک use کر پاؤ گیا اب ایک اور point دماغ میں آتا ہے ہمارا کس action کے بعد credit point use ہوں گے ایک image کھولی ہوئی ہے آپ کو بتانے کے لیے points use نہیں ہوئے جب میں generative fill پہ click کرتا ہوں تو ایک command bar اور آجاتا ہے dialogue bar اس سمیے تک بھی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ یہاں پہ کوئی prompt دیتے ہوگی آپ نے اس جگہ پہ سیلیکشن کی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تب تک بھی کچھ use نہیں ہوگا use کب ہوگا جب میں generate button کو press کروں گا اب جب میں اس کو press کر دیا اب آپ کا ایک جنرائیٹیو point جو ہے credit point وہ utilize ہو چکا ہے اب اس کے through تھوڑی دیر میں آپ کو یہاں پر 3 options دے دی گئے 3 options دے دی تو کیا یہ 3 options کے 3 points ہیں the answer is no 1 point ہے آپ 3 options 1 command پہ دی گئی ہے میں browse کرتا ہوں میرے کوئی additional points use نہیں ہوں گے میں nes browse سیکنڈ والا let's say میں اس کو select کرتا ہوں select کرنے پہ بھی کوئی generative points use نہیں ہوں گے ایڈیشنل آپ کا ایک point لگا تھا ایک ہی رہے گا اب ایک tricky پارٹ ہے آپ 3 options ملی تھی 3 options آپ کے use کی نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں آئی ہے آپ 3 options اور دیکھنی ہے تب آپ کیا کرو گے یا تو یہاں پہ prompt دوگے یا آپ straight generate کرو گے اب جب میں generate کر رہا ہوں میرا پھر سے ایک جنرے credit point جو ہے وہ utilize ہو جائے گا میرے کو چھوٹے سی جنرے فیل یا کوئی بھی جنرے آئی کو use کر رہے ہیں بھی ویری کی ری فل آپ generate پریس کرنے سے پہلے اپنی ریسرچ کر لیجیے اگر آپ پرامٹ دینا تو پرامٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ ویسٹ نہیں کرنا چاہیں گے پوائنٹس کو اس ویڈیو میں اتنا ہی ای ای ہوپ آپ کو یہ انفرمیشن ٹھیک لگی ہوگی بکوز ای تھوٹ کی یہ چینجز آرہے ہیں کئی بار آپ کو لنکس نہیں ملرہے ہوتے آپ فرسٹریٹ ہوتے ہوگے میرے کو انفرمیشن چاہیئے میں کہاں سی لوں اب آپ کے پاس سب لنکس ڈسکرپشن